ویکسین کیوں نہیں مل رہی شہریوں کا پارہ ہائی اسلامباد میں ویکسینیشن سینٹر پر دھاوا بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد میں دروازے توڑ لالے ویکسینیشن سینٹر میدان جنگ بن گیا لاہار ایکسپو سینٹر میں بھی آسٹرزنکا ویکسین کے ادم دستیابی بیرون ملک جانے والے افراد سرابہ احتجاج بنے رہے ہیں پاکستان میں کرونا کا زور تھم گیا ایک دن میں نو سو چودہ کیسز ریپورٹ مصفت کیسز کشہرات دو آشاریہ صفر پانچ پیسد ریکارڈ چوبیس گھنٹے میں مزید بیس افراد جان سے گئے پنجاب میں ایک دن میں ایک سو چار کیسز ریپورٹ مزید آٹھ امبات کرونا کیسز کم ہونے پر سندھ میں مزارات کھول دیے گئے ماسک پہنا لازمی قرار بچوں اور پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد کے داخلے پر پابندی لنگر تقسیم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی درگاہ لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اور رشاہ لطیف میں زاہرین کی آمد چاری صوبے بھر میں انڈور سپورٹ، سویمنگ پول اور امیوزمنگ پارکس بھی اوپن ہیں گرمی میں بھی گیس کا بہران سندھ کے بعد پنجاب اور خیور پختونخواہ کی سندھوں کی گیس بھی آج رات سے دس روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کراچی سمیت سندھ میں سینجی سٹیشنز چھٹے روز بھی بند سنتوں کو بھی گیس کی سپلائی بدستور موت تل رکھی حکومت گیس بند گرانے کو تیار سوی سدرن گیس کمپنی کی آگرہ کو گیس ایک سو تریپن روپے سولہ پیسے فی ایم ایم بی تی یو مہنگی کرنے کی سفارش آگرہ کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گی تربیلہ ڈیم میں پانی کی کمی سات یونٹ تحال بند تین ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی دس پاور یونٹ سے انیس سو اٹھائیس میگا وارٹ بجلی کی پیداوار پانی اور گیس کی شارٹیج سے اگلے ہفتے بجلی بہران بھی بڑھنے کا خرچہ ہے پی ٹی آئی حکومت کو سندھ کے منصوبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ایک کروڑ نوکریاں دینے کے دعوے کرنے والوں نے سندھ کے گیس اور پانی بند کر دیا ہزاروں کسان اور مزدور بے روزکار ہو گئے خان صاحب سندھ کے عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو کیا ان سے انتقام لیا جا رہا ہے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا بیان قومی سلامتی کی امور پر بڑی بیٹھت طلب سپیکر نے یکم جلائی کو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا شہباز شریف بلاول بھٹو کو بھی مدو کیا جائے گا آلہ اسکری حکام کے شرکت کا امکان افغانستان سمند خطے کے صورتحال پر غور ہوگا بلوچستان اسمبلی کے چودہ اپوزیشن ارکین آٹھ پہ روز پی تھانے میں موجود مقدمات کی واپسی تک احتجاج ختم کرنے سے انکار کر دیا وزیراعظم عمران خان کا ناران کا دورہ سیاسی شخصیات مقام لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے سیاحت کے اہم پروجیکٹس پر بریفنگ بھی دی جائے گی پیپلز پارٹی رہنمار خورشی شاہ پارلیمنٹ سے مایوس کہتے ہیں بائیس سال کرپشن کے خلاف لڑا اس کی سزا دی جا رہی ہے حکومت اپوزیشن کو پیسنے کے بجائے قومی مسائل پر توجہ دی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی چیرمن سینٹ سے ملاقات نیب کی سالانہ ریپورٹ پیش کی سادق سنجرانی کو احتسابی عمل پر بریفنگ چیرمن سینٹ کہتے ہیں احتساب میں شفافیت اور غیر جانبداری کو ہر صورت برقرار رکھا جائے چیرمن نیب بولے احتسابی عمل سے کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں پیشاہ ریاتباد انڈسٹریل ایریا میں فیکٹوری کے گیٹ پر دھماکا ہوا سگری گارڈ سمیت تین افراد زخمی ہو گئے لاہور میں مغل طرز تعمیر کے مکانات اصل شکل میں بحال مکانات کی بحالی پر چودہ لاکھ ڈالر خرچ کیے گئے امریکی سفارت خانے محکم اوقاف اور وال سیری لاہور ایفارٹی کی کاوشوں سے منصوبہ مکمل کیا گیا امریکی کاؤنسل جنرل کیترین روڈریگرز کا کہنا ہے تاریخی مکانات کی بحالی میں امریکی معاونت پر فخر ومن کرکٹرز کے مہانہ وظیفے میں دس ویسد اضافہ پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا بسمہ معروف جویریہ خاند اے کٹیگری میں شامل آلیا ریاض ڈیانا بیک ندہ دار بی کٹیگری کا حصہ